اس بار لوگ صبح چناغ کے دوران کانگریس پارٹی کو ملے اچھے پرنام کا سب سے زیادہ شرے راہول گاندھی کی محنت اور ان کے چناغ پرچار کی طریقے کو دیا گیا راہول گاندھی نے جس طریقے سے چناغ پرچار کیا تھا اس سے کانگریس کو خوب مضبوطی ملی تھی اب عالم یہ ہے کہ راہول کے پرچار کا یہ انداز کانگریس پارٹی کے لیے مثال بن گیا ہے آنے والے چناغ میں کھڑے پرتیاشی راہول گاندھی کے پرچار سٹائل کو کوپی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمیدھان میں جن مددوں کو لے کر راہول گاندھی بی جی پی پر حملہ ور تھے وہی انداز اب گروگرام سے سٹے بادشاہ پور سیٹ سے پرتیاشی بردھن یادو میں دکھ رہا ہے اور اس کی خوب تاریف بھی ہو رہی ہے راہول گاندھی کی طرح باتیں ان کے انداز ان کے اٹھائے مددوں کو لے کر ور تھن یادو چناغ پرچار کرنے میدان میں اترے ہیں جس طرح سے راہول گاندھی الگ جاتی الگ سمدائے الگ الگ پیشے کے لوگوں سے مل کر ان سے ان کی پریشانیاں پوچھ کر سرکھیوں میں رہتے ہیں ٹھیک اسی طرح اب ور تھن یادو بھی جگہ جگہ پہنچ کر لوگوں سے گرے ملتے ہیں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں سے مل کر ان کا اشیرواد لیتے نظر آ رہے ور تھن یادو کو بھی لوگ اب خوب پسند کر رہے ہیں اور ان میں راہول کی چھوی نظر آنے کی بات کر رہے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ور تھن یادو آخر کون ہے ور تھن یادو مول روپ سے گرگرام کے رہنے والے ہیں بادشاہ پھور سیٹ سے اس بار کونگریس نے ور تھن یادو کو پرتیاشی بنایا ہے ور تھن یادو نس یو آئی میں سکریتہ کے بعد کونگریس پارٹی کے سنگتھن میں آ گئے تھے ور تھن یادو کو بھپندر ہڈا کی ٹیم کا حصہ مانا جاتا ہے 35 سال کے ور تھن پہلی بار چناب لڑ رہے ہیں وہ ور تھن مان میں اے آئی سی سی کے صدس سے ہیں اس سے پہلے وہ انڈین یوٹھ کونگریس کے راشتری سچیب اور اس سے پہلے نس یو آئی کے نیشنل جنرل سیکیٹری اور سٹیٹ پریزیڈنٹ کا دائتو بھی نیبھا چکے ہیں 2024 لوگصبح چناب میں بھی ور تھن یادو ٹکٹ کے دعویدار تھے لیکن راج ببر کے کارن ان کا نام پیچھے رہ گیا تھا بتادے کی بادشاہ پھور سے کونگریس کے ور تھن یادو کا مقابلہ پورو منتری اور بی جے پی کے بڑے نیتا راو نربیر سنگھ سے ہے نپندر ہڈا اور راحل گاندھی کے قریبی ہونے اور یوہ چہرے ہونے کے کارن کونگریس نے انہیں ٹکٹ تو دے دیا ہے لیکن راو نربیر سنگھ کے قد کے سامنے ان کا ٹکنا کہیں نہ کہیں مشکل چاہ لگ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ راحل گاندھی کے نقش قدم پر چل کر بردھن یادو یہ چناب جیت پاتے ہیں یا نہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24